من فضل مولا منرس مدینة العلوم نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لکم فی رسول اللہ اسود حسنہ صدق اللہ العظیم خدا کی عزمت کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے سامعین گرامی میرے محبوب کی حیات تجیب و مبارکہ کا آغاز بھی عجیب اور اختتام بھی عجیب صیرت مصطفیٰ کا آغاز عالم ارواح سے ہوتا ہے اور صیرت مصطفیٰ کا اختتام عالم حشر و نشر پر ہوتا ہے یہی وجہ ہے کس نے علم المؤمنین حضرت عائشہ سے حضور پر نور کی صیرت کے بابت پوچھا تو آپ نے کہا کہ تم قرآن نہیں پڑھتے پورا قرآن میرے مصطفیٰ کی صیرت ہے حضرین مکرم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صیرت ہو ہے جو انبیاء بیان کرتے ہیں ایک صیرت ہو ہے جو علیاء بیان کرتے ہیں اور ایک صیرت پاک ہو ہے جو عرش والا خود اپنی زبان مبارک سے بیان فرماتا ہے ہماری زبان میں کیا تاثیر ہے تاثیر تو قرآن میں ہے آئی چلتے ہیں قرآن میں قرآن میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رویہ انور کا ذکر آیا تو قرآن نے قد نرات قلب وجہک کہا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نخصار عدس کا ذکر آیا تو قرآن نے وضحا کہا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذلفوں کا ذکر آیا تو قرآن نے واللیل کہا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کا ذکر آیا تو قرآن نے ابس وطولہ کہا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد کا ذکر آیا تو قرآن نے وما رمیت اذ رمیت ولیکن اللہ رما کہا موسیقی